ہرشند کو آ کر کے کھرید لیا بیس بھار سونا دے کر کے کچھ دیر کے بعد میں اسی گاؤں سے ایک پرہمڑی آئی اس نے دونوں کو کھرید لیا روحت اور رانی جب چلنے کے لئے ادھر ادھر کے لئے تیار ہوئے ہیں تو مہرانی تارا اپنے پتی سے کہتی ہے سوابی ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ چرا دیر ٹھہرو تو پھر کیا نہیں ہے کیوں کی ابھی ہم نے جی بھر کے دیسا نہیں ہے ٹھہرو 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 میرے پریتم ٹھہرو ٹھہرو میرے دنہ Noel ارے راجہ میرے پریتم تو پھر کیا نہیں ہے لیکن مہاراج حریش شند کہنے لگے ہی مہارانی تارا اس سنسار میں آج دن تک کسی نے کوئی کام نہیں کیا آج میں کر رہا ہوں میرا دربھاگی یہ ہے میں اتنا نیجوں جو کہ آج اپنی اسٹری کو اپنے ہاتھ سے بیچ لیا میں بہت بڑا پاپی ہوں مرتے دم تک انسان اپنی اسٹری کو کبھی بیچ نہیں سکتا آج وہ کام میں نے کیا اس کے لیے مجھے ماف کرنا آج چل دیتے ہیں برہمڑی کے گھر پہ رہنے لگے روہت رانی تارا مہاراج حریش شند مہدر کے گھر پہ رہنے لگے لیکن جب مہاراج حریش شند جب بھوجن کے لیے بیٹھتے ہیں بے سوامتر کسی نہ کسی کا روح دھارٹ کر کے کئی پوڑی کا روح بنا کر کے آ جاتے ہیں کئی پتے کا روح بنا کر کے آ جاتے ہیں لیکن انہیں بھوجن نہیں کھانے دیا جب بھوجن نہیں کھانے دیا ایک دو دن نہیں ستہیس دن ہو گئے ایک دن اس کو کام سوپ دیا اور یہ پچاس روحیہ چندر پاک نگلا ٹھیکہ سے آئے ہوئے ہیں چندر پال سینگ نگلا ٹھیکہ سے یہ ہمارے قریب پچاس روحیہ سے سمبانت کر رہے ہیں بھگوان سے کامنا کرتے ہیں بھگوان دھندولوں سے بھرے بھنڈار بنے رہے ہیں سماج میں سمبان ملتا رہے ہیں بھائیوں جیسے ہی ایک جل بھرنے کے لیے گئے پہنچ گئے گنگا پر گھڑا تو بھر لیا لیکن اٹھا نہیں سریر میں تنی طاقت نہیں رہی تب تک بھگوان کی کرپاس ہے ان کی رانی تارہ چلی نیر بھرنے کے لیے اسی سمیہ پر مہراج حریشند نے جب آتا ہوا دیکھا کہنے لگے بارے پرمپینا پرمی سر آج میری پتنی کو میرے پاس گھس دیا آج میرا گھڑا عوص اٹھوا دے گی اور مہراج حریشند بولے رانی تارہ سے رانی تارہ آرے جل کی بھری آرے جل کی بھری آرے جل کی بھری آرے جل کی بھری آرے لے وے ڈنڈن سے خبریا لانی جل کی بھری رانی اٹھوا آئے دے گھگری آرے جل کی بھری آرے مہرانی تارہ آرے لانی تارہ آرے جل کی بھری آج کہا کہ ہماری اس گھگری کو اٹھوا دو رانی نے منع کر دیا تمہارے ہاتھ میں گھڑا ہے مہتر کا اس لیے میرے گھڑا سے ہاتھ لگا دو اسی سمیہ پر ہوا یہ جب سامنا کر دیا بے تو اپنے بھر کے گھڑا اور بھجتا مہاراج حریش شندس پہ گھڑا نہیں اٹھا جل میں بھوسے گئے اٹھا لیا تھوڑے آگے بڑے گھڑا پھوٹ گیا اور جب گھڑا پھوٹ گیا دیر کے بعد معلوم ہوا مہتر آیا کیوں رہے عریہ تینے کوری پھوٹ ڈاری گھڑی مات کرنا مہاراج مجھ سے چلا نہیں کیا تو بھوجر نہیں کرتا جب آپ دیا آج 27 ماہ دن ہو گیا ہے مجھ سے میں نے بھوجر نہیں نراہار میری سیبا چل آج سے تو یہ کام نہیں کرے گا آج چل مرگھٹیے میں آج سے تو مرگھٹیے میں رہے گا لیکن ایک بات کا دہاں رکھنا بینا کر لیے کسی کی لحاظ کو نہیں دفنانے دے گا وہ لے ٹھیک ہے مہاراج ایک لاتھی دے دی کمبل دے دیا مرگھٹ میں ڈال دیا بارے سمیں بارے بقت انسان کا سمیں ہمیشہ ایک جیسا کبھی نہیں رہتا ہے سدا دن ایک بسے کسی کے لگو جرتے دے گا انسان دنیا میں چڑھتے یوں ترتے گا سدا دن ایک بسے کسی کے لگو جرتے دے گا انسان دنیا میں چڑھتے یوں ترتے 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 گا موسیقی 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 موسیقی